اور سامنے بلکل راجستان ہے اس طرف جو ہے چیک پوستے ہیں پاکستانی فوج کی اس جگہ کو کئی سالوں سے بلکل نیا بنایا ہے اور یہ ابھی تک آباد ہی نہیں ہو سکی یہاں مخلوق آتا ہے وہ دیکھا ہے کیا وہاں لگائیں گے ہاں بلکل وہ یہ 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 شیڈ گیا ہے سامنے اچھا جی یہ اس شیڈ کی دوسری سائٹ پہ آئے ہوئے ہیں ابھی بھی دن کا وقت ہے اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یار یہ انڈیا کا بارڈر ہے زیرو لائن ہے اور سامنے بلکل راجستان ہے اس طرف جو ہے چیک پوستے ہیں پاکستانی فوج کی اور ہم نے کچھ بنکرز کی بھی ویڈیو بنائی ہیں اچھا ابھی یہ شیڈ کی جو سائٹ ہے اس میں بھی بڑی ڈینجرس چیز ہوئی ہے اس جگہ کو کئی سالوں سے بلکل نیا بنایا ہے اور یہ ابھی تک آباد ہی نہیں ہو سکی وہ کہتے اس جگہ تو آپ جانور کھڑے کاری نہیں سکتے چند گھنٹے میں ہی مطلب کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل شروع ہو جاتے اور جو جانور ہیں وہ ایسے تڑپنے لگ جاتے ہیں جیسے ان کے اوپر مطلب ان کو چھوری پھیری جاتی ہے یا مطلب اس طرح تڑپنے لگ جاتے ہیں تو یہ والی اس شیڈ سے بھی زیادہ ڈینجرس جگہ ہے ادھر تو سر وہ آئے نہیں جانور انہیں نے آنے بھی نہیں دیا اور جو بھی آتا تھا وہ وہیں تڑتا تھا وہاں پہ نہیں دیکھیں مجھے اگر وہ کہتے ہیں نہیں آیا تو یہ بات بھی ان کا جھوٹ ہے یہاں پہ یہ گوبر یہ چیز پڑی ہے نا مطلب یہ جانور یہاں پہ آئے ہیں یہ نہیں ہے کسی نے اٹھا کے یہ گوبر جانوروں کی یہاں رکھ دیئے یہ عاشق بھی یہ غلط بات کرتے ہیں وہ اس جگہ پہ جانور انہوں نے رکھی ہے یہ جھوٹ ہے اور یہ دیکھیں آئے ہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں بلکل آئے ہیں انہوں نے وہ ایسے کہہ رہے ہیں اس کی بات نہ مانے آپ اپنا دیکھیں تو یہ یہ ایریا ڈینجرس زیادہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے سارے یہ جیسے وہ ہے نا یہ بھی اس سے بھی زیادہ ڈینجرس ہے ہاں آپ یہ نہیں سمجھے کہ ادھر نہیں ہے ادھر اس سے بھی زیادہ یا یہاں مخلوقات ہے وہ دیکھیں کیا ہوا دیکھو ہم نے باتیں شروع کر دی نا ان کے خلاف باہر آجے باہر آجے حالات بہت خطرناک ہے ادھر بھی یہ ادھر وہی بتا رہی ہے کیونکہ جانوروں کو انہوں نے رہنے نہیں دیا اور جیسے ہم اندر ہیں ہمارے اوپر بھی تھوڑا سا اٹیک ہوا ہے آپ کے اوپر کیونکہ میرے اوپر نہیں ہوا تھوڑا تھا کیونکہ میں نے کوئی پڑھائی کی ہے تو اب کیا ہوگا یہ تو اس وقت نہیں اندر جا پا رہے تو رات میں تو بالکل ہی نامان کے نا رات کو تو بہت مشکل ہے ویسے مشکل کوئی کام بھی نہیں ہے تھوڑی میند کی ضرورت ہے اب جب میند کریں گے تصویح کریں گے کڑا لگائیں گے ہاں بالکل وہ یہ 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 شیڑ گیا سامنے یہ شیڑ شیڑ ہاں وہ دیکھو سامنے وہ سایہ سا نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے چلا رہا ہے اس جگہ سے وہاں سے ایسے اوپر چلا گیا معاملہ تو ہیں ایسی بات نہیں معاملہ تو اس سے اسے بھی زیادہ ہیں جیسے میں اندر آیا ہوں نا آپ باتیں کرتے رہیں گے یا اس کا کوئی حل ہے حل ہوگا تو میری بات سنیں اگر تو اس کا کوئی حل ہے تو پھر ہم یہاں پر رہتے ہیں حل ہوگا دراز کا ایریا نہیں تو نکل جاتے ہیں نہیں حل ہوگا پڑھائی ہوگی حل ہوگا کڑا لگائیں گے حاضری کروائیں گے ان سے بعض چیز پوچھیں گے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ جب وہ کہیں گے بھی ہمارا معاملہ دی ہے انہیں نے ہمارے کو تنگ کیا ہے اس لئے ہم ان کی بہتیں مار رہے ہیں ہمارے ہم ان کی بہتیں مار رہے ہیں لوگوں کا ضائع کرتے تو اس کو رات کو ویڈیو بناتے ہیں یہاں پہ اور اس کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ بھی کراتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گی جو کہ سوشل میڈیا کا سب سے مشکل کانٹنٹ ہے جس کے لیے بہت سفر کرنا پڑتے ہیں تو پلیز یار ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور پیج کو فالو تو ضرور کیا کریں یہ یوں سمجھے کہ آپ کا حق بنتا ہے ہمیں سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا تفصیلات آ سکتی ہیں رات کو کچھ کر پاتے ہیں نہیں جلدی آپ کی خدمت پر ہم پیش کریں گے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ